آئیے نات پاک کے بعد ہم مشاہرے کی طرف چلتے ہیں مشاہرے کے بہاریہ دور کی طرف چلتے ہیں اور اس غزل کی طرف چلتے ہیں جس نے ولی دکنی کے دربار میں چلنا سیکھا تھا سمحلنا سیکھا تھا وہ غزل جب میر تقی میر کے ہاں پہنچتی ہے تو عشق کی آلہ ترین منزلیں سر کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ غزل جب درد اور سعودہ کے ہاں پہنچتی ہے تو تصوف کے رنگ میں نہا جاتی ہے وہ غزل جب مرزا غالب کے ہاں پہنچتی ہے تو زندگی کی شراب میں شرابور نظر آتی ہے وہ غزل جب داگ و حسرت کے ہاں پہنچتی ہے تو بڑی شوخ نظر آتی ہے وہ غزل جب فراق و فیض کے ہاں پہنچتی ہے تو محبوب کی بے اتنائیوں پر ماتم کنہ نظر آتی ہے وہ غزل جب وسیم بریلوی کے ہاں پہنچتی ہے تو گلاب کی پنکھڑیوں پر آسوں سے لکھی بھی تحریر بن جائے کرتی ہے اور وہی غزل جب ڈاکٹر انجم لکھنوی کے ہاں پہنچتی ہے تو زندگی کے مسائل سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرتی بھی نظر آتی ہے اسی غزل کی یہ محفل سجی ہے اور آپ حضرات شورا کے کلام کو سنیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ اردو غزل نے انسان کے دل کو جیتنے میں کس حد تک کامیابی عطا کی ہے آج کی اس مشاعری کی صدارت جناب ڈاکٹر وجہ القمر صاحب فرما رہے ہیں محصوف ڈگری کاریج میں اردو لیکچرر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں شیری کارنامہ یہ ہے کہ دل کو موضوع بنا کر کے دل ردیف پر سات سو چھیاسی اشارہ آپ نے کہے زندگی کو ردیف بنا کر کے زندگی کے مختلف پہلوں کو ایک ہزار سے زائد اشارہ میں آپ نے سمویا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے سبرس جو ایک داستان ہے کورسز میں شامل ہے اس کا آپ نے منظوم ترجمہ کیا نظر کے عنوان سے اور نظر کو ردیف بنا کر کے ساڑھے پانچ سو اشارہ کے ہیں اس وقت موصوف مسدس مدو جذرے بنی نو انسان لکھ رہے ہیں جس میں تقریباً دو سو بند ہو چکے ہیں اس کے علاوہ نصری کارنامے بھی ہیں تحقیقی مقالہ ہے جس پر پی ایس جی کی ڈگری آپ کو الارٹ ہوئی ہے اور دیگر مضامین ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد کی اردو کی ایک باوقار شخصیت آج کے اس مشاعرے کی استدارت فرما رہی ہے اور اس مشاعرے کا وقار تو یوں ہی بڑھ گیا کیونکہ ان دو کتابوں کے رسم اجرہ کے سلسلے میں مشاعرہ منقض کیا گیا ہے آپ ازاد جانتے ہیں ڈاکٹر انجم لکھنوی اور مولانا شکتر بستوی صاحب اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے شورہ اکرام اور شاعرات موجود ہیں جن کے کلام کو آپ سنیں گے اور یقینی طور پر یہ محسوس کریں گے کہ واقعی اردو غزل کے اندر جو جازبیت ہے اردو غزل کے اندر جو شیرینی ہے اردو غزل کے اندر جو لطف ہے جو مزہ ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے آئیے اس مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو غزل کے طرف لے کر کے چلتے ہیں کہ کھیچ لو دل میں کسی نور جہاں کی تصویر کھیچ لو دل میں کسی نور جہاں کی تصویر شوخیش کے جہاگیر کا موسم ہے یہی عوادی نشد بھی ہے محمل لیلہ بھی ہے قیس کے خوابوں کی تعبیر کا موسم ہے یہی آئیے اسی غزل کے طرف چلتے ہیں اور میں پہلے شہر کو آواز دے رہا ہوں کانپور جو محنت کشوں کا شہر ہے اور عدبی معاملے میں لکھنو سے کسی مانا میں کبھی پیچھے نہیں رہا ہے اسی کانپور سے غزل کے ایک نوجوان اور اُبھرتے ہوئے شہر فیضان کانپوری تشریف لائے ہیں میں ان کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ گلوں میں رنگ بھرے بعد دن و باہر چلے اور چلے بھی آوکے گلشن کا کاروبار چلے بہاریہ دور کا پہلا شہر محترم حضرات حاضرینِ محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غزل کا مطلع حاضر کر رہا ہوں تمہاتھ فرمائے باز آجاو آزمانے سے 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 پیار مٹتا پیار مٹتا نہیں مٹانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے باز آجا اوہ آزمانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے اے بھی شیر دیکھیں بتا رہے خاص تم کہاں ہو پلٹ کے آ جاؤ 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 منتظر ہم ہے ایک زمانے سے منتظر ہم ہے ایک زمانے سے تم کہاں ہو پلٹ کے آ جاؤ تم کہاں ہو پلٹ کے آ جاؤ منتظر ہم ہے ایک زمانے سے منتظر ہم ہے ایک زمانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے کاسا اے عشق کاسا اے عشق میرا بھر جائے 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 بھک دے حسن کے خزانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے کاسا اے عشق میرا بھر جائے بھک دے حسن کے خزانے سے بھک دے حسن کے خزانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے دل کی راہوں میں سخت پہرا ہے دل کی راہوں میں سخت پہرا ہے دل کی راہوں میں سخت پہرا ہے آجا ملنے آجا ملنے کسی بہانے سے آجا ملنے کسی بہانے سے آجا ملنے کسی بہانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے دل کے زخموں کو کس نے چھیڑ دیا دل کے زخموں کو کس نے چھیڑ دیا دل کے زخموں کو کس نے چھیڑ دیا زہن کاسر ہے موسکرانے سے زہن کاسر ہے موسکرانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے دل کے زخموں کو کس نے چھیڑ دیا دل کے زخموں کو کس نے چھیڑ دیا دل کے زخموں کو کس نے چھیڑ دیا زہن کاسر ہے موسکرانے سے زہن کاسر ہے موسکرانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے جاگ جاتی جاگ جاتی ہے دھڑکنے دل کی 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 خواب میں ایک تمہارے آنے سے خواب میں ایک تمہارے آنے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے وہ بھولا دیں گے مجھ کو ناممکن وہ بھولا دیں گے مجھ کو ناممکن خط میرے فاڑ کر جلانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے رات دن تارگن تا رہتا ہے رات دن تارگن تا رہتا ہے رات دن تارگن تا رہتا ہے کس لئے پوچھئے دیوانے سے کس لیے پوچھئے دیوانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے جلوہ حسن کو ہے تُو رس دیکھ جلوہ حسن کو ہے تُو رس دیکھ جلوہ حسن کو ہے تُو رس دیکھ ہوش لگ جاں گے ٹھکانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے جلوہ حسن کو ہے تُو رس دیکھ جلوہ حسن کو ہے تُو رس دیکھ ہوش لگ جاں گے ٹھکانے سے ہوش لگ جاں گے ٹھکانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے پیار پلتا ہے جس جگہ فیضان 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 میرا رشتہ ہے اس گھر آنے سے میرا رشتہ ہے اس گھر آنے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے پیار مٹتا نہیں مٹانے سے